اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس پرٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تحترین اپ ڈیٹس نیوز اور کچھ کرپٹو کرنسیز کی پرائس انیلسز کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایک تو میں نے آخر میں جا کے کچھ آپ کے ساتھ لانچ پیٹس سے متعلق آپ کو اگاہ کرنا ہے کہ کون کون سے ٹاپ لانچ پیٹس ہیں جن کو آپ سٹڈی کریں ان میں اگر پارٹی سپیٹ کریں تو آپ نئے نئے جو کرپٹو کرنسیز لانچ ہوتی ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں سستے میں آپ کو ٹوکنز اپنے سیل کرتے ہیں کیسے آپ وہ سستے ٹوکنز بائے کر کے اور کئی گناہوں سے منافع کما سکتے ہیں دوسرا میرے دوستو بھائیو پچھلے کئی دنوں سے جب سے فیس بک نے میٹا ورس پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کیا اور اس کے بعد مارکٹ پوری ایک ہائپ ہے میٹا ورس پروجیکٹ کی بیگا کرپٹو انویسٹر آپ لوگ تو اس کو شاید انجوائی کر رہے ہوں کیونکہ آپ اگر اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور انویسمنٹ کے بعد کرپٹو کرنسیز کی پرائسیز جو کہ میٹا ورس سے ریلیونٹ کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی پرائسیز جب اپریشیئٹ ہوتی ہیں you feel good you feel awesome لیکن میرے دوستو بھائیو آنے والے وقتوں میں میٹا ورس جو کہ ایک ریالٹی ہے تو اس ریالٹی کا جائزہ ایک میں دوسرے انگل سے آپ کے ساتھ لوں گا آپ کو ایک ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ آنے والے وقت میں کیونکہ میٹا ورس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے انویسمنٹ کے ساتھ تو ہے ہی ہے جو کہ کرپٹو انویسٹرز ہیں آپ سب دوست اس کا ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کو ایک دیفرنٹ اینگل سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن مارکٹ کی اوورال اگر صورتحال دیکھیں تو کل بھی آلموس مارکٹ جس پرائس رینج میں تھی آلموس اسی رینج میں آپ کو نظر آ رہی ہیں بیٹکوین کی پرائس جو ہے وہ اپنی سٹرونگ سپورٹ کے پاس ہے اس وقت پرائس جو ہے آلموس 54,400 کے قریب ہے نیچے سپورٹ ہے اور اسی طرح سیم ایتھیریم اور دیگر آپ کرپٹو کرنسیز بلکہ پوری مارکٹ کا اگر آپ جائزہ لیں یہ دیکھیں لونہ کی پرائسز بھی آپ کو آلموس اسی رینج میں نظر آ رہی ہیں ایک دو پرسنڈ ایک دو پرسنڈ مارکٹ جو ہے وہ اسی طرح نظر آ رہی ہے اگر کوئی اور مزید نیگٹیو نیوز آتی ہے تو مارکٹ مزید نیچے کریش کر سکتی ہے اور اگر کوئی نیگٹیو نیوز نہیں آتی ہے تو مارکٹ شاید اوپر اپنا مومینٹم پکڑے لیکن یہ پہلے بجائے اس کے کہ وہ میٹاورس کے اوپر میں ٹاک کروں یہ میں ایک آپ کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا آ رہا تھا کہ ابھی تک انسٹیوشنل انویسمنٹ جو ہے وہ کرپٹو مارکٹ میں نہیں آ رہی کیونکہ جو پاور کوریڈورز ہیں جو سٹیٹس ہیں جو سٹیٹسمن ہیں جنہوں نے لاو میکنگ کرنی ہے جب تک وہ کوئی قانون وضا نہیں کریں گے اس وقت تک انسٹیوشنل انویسٹر جو ہیں وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اپنی کوئی نہ کوئی ریگولیشنز بنائیں تاکہ وہ اس کے امبریلہ کے لیچے اپنی انویسمنٹ کرے اور اسے منافع کمائیں اس سے مطلق یہ کہ یہ میم ویڈیو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایمیجن کریں کہ نومبر کا مہین ہے اور انسٹیوشنل انویسٹر جو ہے یہ اس طرح موسیقی موسیقی یہ انسٹیوشنل انویسٹر سے جو پورے نومبر میں انتظار کرتے رہے ہیں اور اس میم کا مقصد یہ ہے کہ دیسمبر میں انسٹیوشنل انویسٹر نے اتنی ہی ایکسائیٹیڈ ہونا ہے جتنا کہ یہ ڈانسر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے سیریس ٹاپک کی طرف یہ ایک ورلڈ اکنامک فورم کی ایک پکچر اپلوڈ ہوئی ہے جس میں آنے والے وقت میں تا دا گریٹ ری سیٹ ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس آنے والے وقت میں میٹا ورس کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود اس ایمیج کے اندر جو انسان ہے اس کی میزریبل سیٹویشن دیکھیں کہ اس نے کیسے گیجٹ لگائے ہوں گے اور وہ میٹا ورس کے ایک ورچور ریالیٹی کے اندر اپنی زندگی گزارا ہوگا اور وہ خود سب کچھ چھن جانے کے باوجود اس سے وہ پھر بھی اپنے آپ کو ہیپی محسوس کرتا ہوگا بلکہ مجھے اجازت دیں یہ میں آپ کے ساتھ چند منرس کی ویڈیو شیئر کروں گا میرے دوستو بھائیو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ آنے والے وقت کی تیاری کرسکیں یہ میں ویڈیو پلئے کرتا ہوں آپ ذرا تیاری جانند کچھ что تیاری ہے یہ میرے دیگی تربان میبنےگ number کجی ج wp آیا Haha پیدا کہتا ہے جب میں نے فرس ٹائم ورچول ریالیٹی کو دکھا تو مجھے لگا کہ واہ میں اس سے زیادہ بڑی اپرچونیٹی میرے لیے نہیں ہو سکتی میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا مارے یہاں پنجابی میں بڑی مثل مشہور ہے جنہیں لہور نہیں بیکھیا اور جمعیہ نہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ورچول ریالیٹی کو دکھا فیل لائک کہ میں پیدا ہو گیا ہوں میں میرا جنم ہو گیا میں اب اصل دنیا میں آگیا ہوں جب اس نے فرس ٹائم ورچول ریالیٹی کو ایکسپیرینس کیا آگے جا کے ذرا دیکھئے میرے دوست و بھائیو سیونٹین آرز کامیتے دکھا ہندر کیلز ایک پیدا ٹی دیت ہممارس کے دونے میں فعیدیس کے سبرا ہمارے امارس کے ساید بارے چاہتنے میں میں ساتھ رکھنا جائے اور اگرینے میں جانتے ہیں ملوانا ہے میں حرمانا ہر میں میں پر ایمارا میں پہلائے میں پہلائے میں جائے ایک دن میں ساترہ گھنٹے کے لئے میں ساترہ گھنٹے کیم پلے کرتا ہوں میٹا ورس کے اندر جا کے ریالٹی کے اندر اور جب میں صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی رینکنگ چیک کرتا ہوں اور رینکنگ چیک کر کے اس کے بعد پھر میں گیم پہ سٹارٹ ہو جاتا ہوں یہ ایک اور آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے اس کی میزریبل سیچویشن دیکھیں شاید ظاہری بات ہے دوسرے پرسپیکٹیو کو دوسرے پرسپیکٹیو کو دکھانے کے لئے شاید اس طرح کی یہ ساری ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو ایک دوسرا پہلو بھی اس کا دکھایا جائے اس میں یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں میری زندگی کا کوئی کوئی اور پہلو نہیں ہے میں کبھی ادھر سیڈیوں پہ بیٹھ کے اپنی میٹا ورس جیالٹی کو انجوائے کر رہا ہوں کبھی میں نیچے بیٹھاتا ہوں کبھی میں واشور میں بیٹھاتا ہوں اور میں ورشولی پچھلے کئی سال سے میں باہر کی دنیا کو میں نے دیکھا ہوں آگے دیکھئے اس کی سٹوری سے کہتا ہے کہ میں قانون ساز اداروں کے ساتھ میری مسائل تھے کیوں مسائل تھے کیونکہ یہ کریمینل مائنڈ کا بندہ تھا لیکن جب میٹا ورس آیا تو مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں میں اپنے غصے کو جہاں میں اپنے کریمینل مائنڈ سیٹ کو ایک ریالٹی ہوتے دیکھ سکتا ہوں اور وہاں پہ without any fear of law without any fear of قانون مجھے قانون کا کوئی خوف نہیں ہے وہاں پہ اور میں وہاں جو اپنی میری instinct ہے میری جو جبلت ہے جو میری فطرت ہے اس کے اکارڈنگ میں اپنی زندگی جی سکتا ہوں موسیقی موسیقی میرے ہمارے کی طرف جلگ کی ضرورت بہترین مجھے ایساں مجھے ایساں کے لئے تبدیل کی اندفت کیا ہمارے ایساں کی طرف اور مجھے ایک تک تحرین محرم میں نہیں ایساں کیا میں نہیں ستاکتا منہوں میں نہیں رہا میں مجھے اس میں امتحان بھی جو سائیکالو جس جو خاتون تھی وہ یہ کہہ رکھی کہ میں جب پیشنٹس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ فیل کرتے ہیں میرے پیشنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ ریال ورڈ میں جانا ان کو جانے میں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ میں یہ جو بات میں یہ لڑکا آیا یہ کہتا ہے کہ میرا میں لوگوں میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا ہوں جو ریال ورڈ ہے اس میں جانے میں وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہے سوری میں آپ کو یہ بور اس وجہ سے کارا ہوں میں بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کارا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے یہ دیکھیں یہ بیٹا ورس اس طرح گیم ہوگا میں یہ بھی تھوڑا سا پلے کر کے آپ کو دکھا دا موسیقی موسیقی میرے دوستو آگے دیکھئے گا یہ لاسٹ میں ان کی ذرا سٹوری سنیے گا اب سٹوری سنیے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود with the passage of time ان کی فیلنگ کیا ہوگی اس ریالیٹی میں جس کو وہ سمجھ دیتے کہ اصل حقیقت ہے انڈ میں ان کے سنٹیمنٹس کیا ہوں گے وہ سنیے گا یہ سارے وہ مسائل ہیں یہ سارے مسائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر اس وجہ سے کیا کہ آنے والے وقت کی آپ نے تیاری کرنی ہے میں بھی بھوڑوں کی ایج میں شامل ہو رہا ہوں بچے جو ہیں still feel very excited کہ اس طرح کے جب میٹا ورس کی ریالیٹی کے اندر جب وہ بڑے ہیں جوان ہوئیں گے ان کا different perspective ہوگا لیکن ہم لوگ technology سے fear محسوس کر رہے ہیں میں خود fear محسوس کر رہا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کیا محسوس کی ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی opinion کا اظہار کریں اس ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں بتائیں کہ آپ اس ورچو ریالیٹی سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں کیا یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے معاشرے انسانیت کے لیے کیا یہ بہتر قدم ہے یہ scientific approach جو ہے جس قدم انسانیت بھڑھ رہی ہے کیا یہ انسانیت کے لیے تباہی کا سبب ہے یا کہ انسانیت کی فلاح و بہبوت کا یہ یہ ایک عمل ہے یہ میں آپ سب سے request کروں گا کہ آپ اپنی opinion اور اپنے share thoughts thoughts کو میرے ساتھ share کریں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے last میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایسے launchpad سے متعلق بتاؤں گا launchpad CD5 کی طرح میں آپ پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ launchpad ایسے project ہوتے ہیں جہاں نئے نئے cryptocurrencies جب launch ہوتی ہیں وہ اپنی fund raising کرتی ہیں fund raising کے لیے وہ اپنے token سستے داموں sell کرتی ہیں اور جب project launch ہوتے ہیں وہ جو سستے داموں جن جن لوگوں نے tokens پائے ہوتے ہیں ان کی price appreciate ہوتی ہے اور وہ کئی گناہ منافعوس میں سے کما سکتے ہیں تو جو سب سے پہلا میں project آپ کو requirement کروں گا یہ جتنے میں project آپ کو requirement کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو بھائیو سب کے اندر میری investment نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو financial advice دوں گا میں صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ projects already کام کر رہے ہیں آپ ان سب project کو study کریں یا آپ سارے projects میں اپنے portfolio کو diversify کر دیں یا ایک project جو آپ کو اچھا لگتا ہے study کرنے کے بعد اس میں آپ investment کریں تو سب سے پہلا جو project ہے یہ polka starter ہے یہ بھی launchpad ہے اگر آپ ان کی website پہ جائیں گے polkastarter.com بلکہ میں ان کی website کے سارے جو میں ابھی launchpad آپ کو بتاؤں گا ان کے link میں ویڈیو کی description میں دے دوں گا اب وہاں سے بھی ان کے links لے سکتے ہیں یہ upcoming projects ہیں ان project کو آپ نے study کرنا ہے ان کے لازمی سب سے پہلے جس launchpad کو جانا ہے اس کا coin market cap میں جانا ہے ایک تو وہاں سے آپ کو price کا پتا چلے گا دوسرا اس کی audit report کہ کیا ان کے token کو کسی نے اس کا audit کیا ہوا ہے کہیں بعد میں rug pulling نہ ہو جائے کہیں بعد میں hacking wear ہے کا کچھ chance نہ ہو تو audit کو لازمی check کرنا ہے اور اس کے بعد next step آپ نے یہ کرنا ہے community میں جا کے ان کے اگر telegram group ہے اس کو جائن کریں twitter ہے اس کو follow کریں تاکہ آنے والے project سے متعلق یہ آپ کو timely update یہ ملتی رہے اور دوسرا allocations میں جائیں یہاں پہ پولکا سٹارٹر کی اور پولکا سٹارٹر ویسے تو ایتھیریم میں سٹارٹ ہوا ہے لیکن میرا میرا خیال ہے یہ آنے والے وقتوں میں جب پولکا ڈارٹ کا ایکو سسٹم باقاعدہ ورکنگ میں آجے گا تو یہ پولکا سٹارٹر جو ہے اپنا سارا سیٹ اپ لے کے پولکا پولکا ڈارٹ پہ چلے جائیں گے تو یہ کچھ projects ہیں یہ انہوں نے جس کی مطلب جب فنڈ ریزنگ کی ہے یہ ڈی ٹریول نام کا ایک ٹوکن تھا جب all time high since ڈیو جب انہوں نے ڈیو کیا تھا initial decentralized offering تو اس جب سستے دامو ٹوکن بائے کیے تھے اس سے لے کے ابھی تقریبا 1380 گنا پرائس میں جو ہے ہائی پایا تو اس کا مطلب ہے جس بندے نے ایک 10 ڈالر بائے کیا تھا اس کا تو میرا خیال ہے ہزار ڈالر سے زیادہ کی ویلیو ہو گئی ہوگی تو یہ اس طرح کے جو کئی تو ایسے ہیں یہ 2439% اس کی پرائس آپ ہوئی ہے اس کی پچیس سو پرائس آپ ہوئی ہے اس کی سات ہزار ونڈر ہیرو پروجیکٹ کی سات ہزار تین سو تریاسی پرسنٹ اس کی ویلیو اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو اسی طرح یہ پول کا سٹارٹر ہے اس کے آپ نے کوئن مارکٹ کیب میں جا کے دیکھ رہا ہے دوسرا بڑا پروجیکٹ جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا سٹڈی کرنے کے لئے انویسمنٹ کے لئے نہیں وہ گیمی فائ ہے گیمی فائ کے لانچ پیڈ میں جائیں یہاں پہ بھی آپ جو پروجیکٹس ہیں تا فیوریٹ پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کو بھی آپ سٹڈی کریں اور جہاں جہاں جس پروجیکٹ میں آپ کو جان لگتی ہے اس کے سستے دام اور ٹوکن بائی کر کے رکھ لیں لانگ ٹرم کے لئے اگر جن پروجیکٹس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کے سستے ٹوکن بائی کریں اور جیسے ہی ان کی پرائز جو ہے ٹین پرسن ٹین پرسن بیس پرسن آپ جائے تو آپ اپنے ٹوکن جو آپ نے بائی کی ہوں گے وہ آپ نے سیل آف کر دینا گیمی فائ کا بھی جو آڈٹ ہے وہ ہیکن نے کیا ہے اس کے بھی آپ نے کوئن مارکٹ کیپ میں جا کے جب کمیونٹی میں جائیں گے وہاں سے ٹویٹر یہ سارے ان کے ٹویٹر کو بھی فالو کریں تاکہ آپ کو آنے والے پروجیکٹس سے متعلق انفرمیشن ملے نیکس پروجیکٹ ہے جی سوپرفارم ڈاٹ کام ان کا بھی اپنا لانچ پیڈ ہے لیکن یہ این ایف ٹی پروجیکٹس جو لانچ ہونے والے ہیں ان کی یہ فانڈ ریزنگ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے پروجیکٹ کو بھی سٹیڈی کریں اگر آپ این ایف ٹی وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں پہ جو لانچ پیٹس پہ نئے پروجیکٹس لانچ ہو سکتے ہیں ان کو آپ بائی کر سکتے ہیں یہ میں نے سوپرفارم کا چیک کی ہے ٹوٹل لیکویڈیٹی جو ہے ابھی ان کے پاس جو مارکٹ کیپ ہے وہ فائیو ہنڈرڈ ملین پلس ہے لیکن یہ پروجیکٹ میرا خیال ہے نیا نیا لانچ ہوا ہے اس کی آڈٹ ریپورٹ بھی ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح پہلے سٹیڈی کر کے تو پھر انویسمنٹ کرنی ہے سیڈی فائی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی کئی ویڈیو میں بلکہ میرے چینل پر پوری اگر آپ پلی لسٹ میں جائیں گے یا علم عالم سیڈی فائی لکھیں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو سیڈی فائی سے متعلق بہت سی میری ویڈیوز مل جائیں گی آپ سیڈی فائی کے پروجیکٹ کو بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ جو پروجیکٹ ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا فور لانچ پیڈ یہ ڈاؤ میکر ہے یہ بھی ایک فنڈ ریزنگ کا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کا اگر کوئن مارکٹ کیپ میں جا کے دیکھیں تو پرائیس جو ہے آلماس پانچ ٹائلر کے قریب ہے اور اس کا بھی آڈٹ ہوئے سرٹک نے کیا ہے ہیکن نے کیا ہے کمیونٹی میں جائیں تو ٹیلی گرام بھی آپ کو ملے گا ٹویٹر بھی ملے گا تو اس طرح آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں ان کو اچھی طرح سٹیڈی کر کے ان میں کیسے آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے نارمل ہی ہوتا یہ ہے جیسے سیڈی فائی میں کہ اگر آپ نے سیڈی فائی کی آئی جیو میں پارٹسپیٹ کرنا ہے تو آپ کو سیڈی فائی کے ٹوکن بائی کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو لانچ پیٹز ہیں ان کے میرا خیال ہے پہلے آپ کو ٹوکن بائی کرنے پڑیں گے جتنے آپ کے پاس ٹوکن ہوگے اتنا ان کا ٹیئر سسٹم ہوگا اتنے ٹیئر سسٹم کی الوکیشن ہوتی ہے کہ وہ جو سستے ٹوکنز ہیں وہ کس ٹیئر سسٹم میں کتنے آپ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے ٹاپ لانچ پیٹز کوئن مارکٹ کیپ تو کوئن مارکٹ کیپ جو ہے یہاں پہ آپ کو ٹوٹل ٹاپ لانچ پیٹ ٹوکنز دکھا دے گا مارکٹ کیپٹل آئیز وائز تو یہاں پہ آپ کو یہ جو ٹوکنز میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ سارے ٹوکنز اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹوکنز ہیں جو کل لانچ پیٹ کی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ میرے سے علاوہ اور لانچ پیٹ کو سٹڈی کرنا جاتے ہیں تو یہ پوری اک لسٹ آپ کو مل جائے گی ٹیگر